تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسیم حمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خلافت فورم میرے ساتھ تشریف فرما ہے تندیم اسلامی کے سینئر ناظمین پر مشتمل پینل سب سے پہلے میں تعارف کروں گا میرے ساتھ تشریف فرما ہے چھوڑی رحمت اللہ بھٹر صاحب میرے دوسرے مہمان برگیڈی ڈاکٹر غلام مرچا صاحب ناظرین مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے دو پئیوں کی معنیت ہیں ان کی جسمانی ساخت اور نفسیاتی کیفیات تو مختلف ہیں لیکن دینی اخلاقی اور روحانی اعتبار سے دونوں کا تشخص جدہ جدہ ہے کہا جاتا ہے کہ ہمارے دین نے خواتین کو تمام مذاہب سے زیادہ حقوق دیئے یہ حقوق کیا ہیں آج کے پروگرام میں ان کا ذکر ہوگا اور ان کے ساتھ ساتھ خواتین کے فرائز اور خاص طور پر ہماری شریعت میں سطر و ہجاب کے حکامات کیا ہیں ان پر بھی بات ہوگی پاکستانی خواتین کے حوالے سے نیوز ویک میں شائع ہونی والی گلوبل وومن پراغرس رپورٹ دوہزار گیارہ اس کے مندرجات کیا ہیں اور حالی میں ہماری قومی اسمبلی نے خواتین کے حوالے سے متفقہ طور پر جو بل پاس کیا ہے اس کی تفصیلات پر بھی بات ہوگی آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جو جیمیت علیہ و بٹر صاحب یہ فرمائے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے دین نے خواتین کو دیگر مذاہب سے زیادہ حقوق دیئے ہیں یہ حقوق جو ہیں جو اسلامی معاشرت میں خواتین کو حاصل ہیں ان کی تفصیلات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام سے پہلے عورت کو انسانی شرف میں برابر نہیں سمجھا جاتا تھا اور اسی وجہ سے عربوں کے ہاں تو یہ معاملہ تھا کہ لڑکی کو جو ہے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اپنے بس چلے تو وغیرنا بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی یہاں تک کہ وراست میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا اور یہاں تک عرب تو چلے گئے تھے کہ کوئی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی اگر زیادہ بیویاں ہوتی تھی تو اس کا لڑکا جہاں ہے وہ اپنی والدہ کے علاوہ باقی بیویوں کو بھی اپنی وراست سمجھ کر اپنے انکام میں لے لے جاتا تھا یہ حال تھا اس سے پہلے پستی کا یہ حالم تھا پستی کا یہ حالم تھا قرآن نے آ کر جو ہے اسلام نے آ کر انہیں ہر حیثیت میں مقام دیا پہلا اس نے یہ مقام دیا ہے کہ عورت کو گھٹیا مخلوق نہیں ہے جنس ہو دونوں کا جو ہے معاملہ انہی سے ہم سے تمام انسانیر کو فیلایا تو ایک کوئی گھٹیا قسم کی چیز نہیں ہے باز و کم میں باز تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو دوسرہ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے دونوں پر کچھ فرائد آئد کی ہیں کچھ ان کے حقوق ہیں اور صاحب فرمایا ان کا حقوق بھی ویسے ہی ہیں اور ان پر ذمہ داریاں بھی ویسی ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں لیکن ایک چیز اس میں ڈیفرینشیئٹ کیا ہے کہ فرمایا جو اللہ نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے اس کی کنسٹرکشن میں اس کی ولادت میں اس کے جسم میں ان کو تو کم از کم سامنے رکھو اللہ نے فضیلت دی ہے ہاں جو وہ کمائے گی اس کے لیے ہے جو مرد کمائے گا اس کے لیے یعنی جو مرد نیکی کمائے گا اس کے لیے ہے اس کا عجر محفوظ ہے جو اور نیکی کمائے گی اس کے لیے اس کا عجر محفوظ محفوظ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے باہر صورت مرد کو فضیلت دی ہے عورت پر تو یہ دوسرے کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کیجئے اپنے دائرہ میں رہ کر جو ہے تو اللہ تعالی نے مردوں کو جو ہے حکم دیا کہ دیکھو ماہوں کا درجہ جو ہے وہ تم اب سامنے رکھو ان کے قدموں کے نیچے جنہ کے ہیں یہاں تک انہیں مقام دیا ایک صحابی نے آ کر پوچھا نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے حسن سلوک میں تو فرمایا تیری ماہ کا پوچھا پھر پھر تیری ماہ کا پوچھا پھر پھر تیری ماہ کا چوتھے درجہ میں باپ کو اکراب دی اس طرح سے بیٹی کے لیے فرمایا کہ جو اپنی تین بیٹیوں کو پال کر ان کو جو ہے شادی کر دے تو قیامت میں اچھی تربیت کر کے انہیں جو ہے شادی کر دے قیامت کے دن میرا ان کا ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو گلیاں ملی ہوئی ہیں یہ حدیث پاکہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم فرمہ ایک عورت نے کہا جی دو کے لیے آپ نے کہا دو کے لیے بھی آسائی تو یہ مقام دیا ہے بیٹی کو اور بیوی کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم فرمہ میں تمہیں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق حسنا بہتر ہیں اور میں سب سے زیادہ اخلاق کے ساتھ برطاؤ کرنے والا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے میں جو ہے حقوق کو ادا کرنے والا ہوں یہ ترغیب دی ہے تو ان تینوں حیثیتوں میں قرآن مجید میں بھی اور نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمودات میں بھی ان کو پوری انسانی شخصیت دی گئی ہے ہاں دائرہ کار علیہ دا ہے جو جیسے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے جو جو ان کے رکھی ہیں صلاحیتیں اسی طرح ان کے دائرہ کار علیہ دا ہے وگرنہ کوئی شرف میں کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی اسی طرح جو ہے انسان ہونے کے شرف میں حصے دار ہے عورت جیسے کمبرت ہے تو یہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے پرمور کی گئی ہیں اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ایک ہی جوڑے سے پیدا کیا یہ قلم و قبیلوں کے تقسیم یہ تو تعرف کے لیے ہے تو اس لیے کوئی بھی گھٹیا نہیں ہے اور کوئی بڑیا نہیں ہے یہ تو جب ایک خاندان کی حیثیت آتی ہے ایک ادارہ بنایا جاتا ہے تو اس میں سے کسی کو سربراہ بنانا پڑتا ہے کہ کس کیا آخری فیصلہ تاکہ بہتر انزام اور انزام انزام میں آخری فیصلہ کے سکا ہوگا اس ادارے میں آ کر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا انہیں سربراہ کیا کیوں وہی سارے خرچے کے ذمہ دار ہیں گھر کو چلانے کے اور وہی جو ہے وہ اپنا گھر جو ہے بناتے ہیں بساتے ہیں اس لیے اس کو اس وجہ سے قوام بنایا ہے ادارہ چلانے کے لیے انسانی فضیلت میں کوئی فرق نہیں رہتا تو یہ ہے جو اسلام نے آ کر انہیں جو ہے مقام دیا ہے انہیں قدر دی ڈاکٹر برامرزا صاحب پچھل دنوں نیوز ویک جو معروف رسالہ ہے اس نے وومنز پراغرس رپورٹ گلوبل وومنز پراغرس رپورٹ دوہزار گیارہ شائع کی ہے جس میں پاکستانی خواتین کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے اس رپورٹ کا مندرجات میں سے ایک بات یہ ہے کہ پاکستان میں آنر کلنگ کے نام پہ دوہزار دس میں آٹھ سو خواتین جو ہے وہ آنر کلنگ عزت کے نام پہ قتل کیا گیا ان کو یہ فگر جو ہے یہ ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے آپ یہ فرمائے کہ عزت کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں پاکستان میں یہ کیسے روک جا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بڑا موضوع ہے اس لحاظ سے کہ اس کو واقعی مجاگر کیا جانا چاہیے اصل میں چیز یہ ہے کہ یہ تو ہماری لوکل جو معاشرت پرانی چلی آ رہی ہے جاہلیت کے زمانے کے طور طریقے چلے آ رہے ہیں وہ رائج ہیں نہ یہاں پر دنیاوی تعلیم آم کی گئی نہ دینی تعلیم آم کی گئی اسلامی شریعت میں غیرت کے نام پر قتل یا آنر کلنگ کا کوئی مقام نہیں ہے اسلام کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان کی جان لے ہر انسانی جان بڑی محترم ہے اسلامی شریعت میں چند قتل ہیں جن کو حق قرار دیا گیا ہے قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے شادی شدہ جوزانی ہے اس کو رجم کیا جا سکتا ہے کسی مرتض کو قتل کیا جا سکتا ہے حربی کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں بھی کسی ایک انفرادی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی جان لے لے باقادہ انصاف کے تقاضے پورے کیا جائیں گے اور اب جس پسمندر میں خاص طور پر ہم بات کر رہے ہیں کہ کسی مرد نے اپنی کسی قریبی عزیزہ کو کسی ناگفتہ بے حالت میں دیکھ لیا اور وہ کہتا ہے کہ غلط کے نام پر اس نے اس کو قتل کر دیا ایسا کوئی شریعت میں قانون نہیں ہے شریعت تو اس معاملے میں یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کے اول تو برائی کو چھپایا جائے انتشریح الفائشہ فہوش کاموں کی تشریحیر ہی نہ کی جائے لیکن اگر کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جو کسی کے چند لوگوں کے علم میں آ گیا وہ چھپایا نہیں جا سکتا تو اس کو بقاعدہ دالت میں لے جائے جائے گا چار گواہ ہوں گے چشم دید گواہ اہنی گواہ جو کہ بہت محال ہے اصل میں یہ بھی غلط تاثر پھیلا دیا گیا رجم کی سزا کے حوالے سے کسی ایسے معاشرے میں چار گواہ جس کام کو دیکھ رہے ہوں کسی بدکاری کے جرم کو دیکھ رہے ہوں ملنے ہی محال ہیں اور اگر ایسا ممکن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں برائی بہت ہی پھیل چکی ہے اس کا صدباب کا کیا جانا چاہیے ایک قرآن حکیم نے خود ذکر کیا ہے کہ ایک خاوند ہے وہ اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ ملوث دیکھ لیتا ہے اس کے لیے بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ فائی پر فوری طور پر کسی کی جان لے لے بلکہ وہ بھی اس معاملے کو لے کر کیونکہ ظاہر ہے اب اس چیز کو دیکھنے کے بعد اس کے لیے گھر میں رہنا مشکل ہے تو لہٰذا وہ جائے کسی قاضی کے پاس عدالت میں اور وہاں جا کر اب اس چار گواہ نہیں لاسکتا ان چار گواہوں کی جگہ پر چار بار وہ خود گواہی دے کہ میں اپنے مقدمے میں سچا ہوں اپنے استغازے میں سچا ہوں اور پانچویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت ہو یعنی اتنی بڑی بات وہ اپنے موہ سے کہے گا اس کے بعد عورت کو بلائے جائے گا نہیں ڈاکٹ صاحب یہ بتائیے کہ ایک مرد اگر گھر میں داہل ہوتا ہے اس کی بیوی بہن یا بیٹی جو ہے وہ حالت غیر میں اس کو دیکھ لیتا ہے تو فورش تال تو آئے گا نا اب وہ کیا کرے اس کے لیے کیا طرز عمل ہونا چاہیے کہ وہ جا کے چار گواہ ڈنڈے یا کیا کرے وہ فورش تال تو آئے گا اس کا کیا حال ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہا تو وہ خاموش رہے برائی پر پردہ ڈالے برائی کو چھپانے کا حکم دیا گیا پہلے تو یہی آیت ہے سورہ نور میں کہ برائی کو چھپایا جائے تو شیر نہ کی جائے لیکن اگر کوئی ایسی اور وہ واحد صورتحال جہی ہوتی ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور وہ دیکھے کہ اس کے گھر میں اس کی اپنی گھر والی جو ہے وہ کسی غیر مرد کے حد مغلوث ہے تو اس کے لیے لیان کا قانون اسلام شریعت میں ہے جان وہ نہیں لے سکتا کسی کی لیان کا قانون کیا ہے جنا لیان کا قانون میں نے بیان کیا نا کہ لیان کا قانون یہ ہے کہ وہ دالت میں جائے گا اور وہاں جا کر یہ مقدمہ دائر کرے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے اب وہ چار گواہ تو نہیں لا سکتا اس چار گواہوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چار دفعہ وہ خود کھڑے ہو کر گواہی دے گا کہ میں نے جو مقدمہ دائر کیا جو میں کیس لے کر آیا ہوں میں سچا ہوں اور پانچمیں دفعہ اپنی زبان سے کہہ گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت ہو اس کے بعد عورت کو کہا جائے گا اگر صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا تو عورت بھی یا تو کھڑے ہو کر جرم کا اطراف کر لے اس پر سزا حد نافذ کر دی جائے گی یا وہ یہ کہے گی چار دفعہ کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور پانچمیں دفعہ یہ کہے گی کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر دونوں اپنے موقف پر قائم رہیں گے تو عدالت ان کے درمیان الہدگی کروا دے گی جان پھر بھی کسی کے نہیں لی جائے گی نہ مرد کی نہ عورت کو نہ مرد کو اسی کوڑے مارے جائیں گے کیونکہ اسلام کا قانون یہ بھی ہے کہ اگر کسی خاتون پر کسی پاک باز خاتون پر کوئی شستعمت لگائے کسی بدکاری کی اور وہ ثابت نہ کر سکے تو پھر اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے قضب کا قانون اس پر حد نافذ کر دی جائے گی لیکن اس چہار پر نہ تو قضب کی حد نافذ ہوگی اور نہ اس عورت کو رجم کیا جائے گا دونوں کو اس علیہ وسلم کر دیا جائے گا جان کسی کے بھی نہیں لی جائے گی باقی معاملہ ان کا اللہ کے سپرد ہے وہ جان ہے ان کا اللہ جان کیونکہ انہوں نے قسم کھا لی دالت میں تو الغیرت کے نام پر قتل کا کوئی حیثیت اسلامی شریعت اسلامی قانون میں نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم کو عام کریں اور خاص طور پر اسلام کا نظام نافذ کریں ہماری بچت انتمام صورتحال سے نکلنے کے لیے جب ہمارا بچاؤ کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عوام میں عوام الناس میں دینی قوانین دینی تعلیمات کو عام کریں تعلیم کو عام کریں اور یہ غیرت کے نام پر قتل آنر کلنگ یہ کوئی اسلام کا وہ نہیں ہے یہ لوکل رسم و رواج ہیں اور یہ غیروں کی رسمیں مقامی رسمیں جو ختم نہیں ہوئی جو چلی آری نسل اندر نسل یہ ہے اس کے علاوہ بینی کی رسم ہے سوارہ ہمارے جو صوبہ پختونخواہ ہے وہاں پر وہ رسم ہے یہ تمام جو ہیں یہ مقامی رسمیں ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہے یہ جو آپ نے طریقہ کار بتایا یہ تو بڑا لمبا پروسس ہے کہ اسلام کا مکمل عدلانہ نظام جو ہے وہ نافذ ہو جائے تو اس کا تتارک ہو سکتا ہے پاکستان کی بدنامی جو ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جناب پاکستان میں آنر کلنگ ہے اور یہ فگر جو ہے ایک سال میں آٹھ سو خواتین کا قتل جو ہے یہ اس سے پوری دنیا میں پاکستان بدنام ہو رہا ہے وہ تو اسلام نافذ ہوگا وہ تو نو من تیل ہوگا وہ تو جمع ہوتے ہو جو دیل لگے مینوائل کوئی شارٹم بتائیے شارٹم بتا رہا ہے کہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ عوام الناس میں تعلیم کو عام کیا جائے اس چیز کو عام کیا جائے کہ ایک تو یہ کہ جذبات میں آنا غصہ ہی اسلام میں تو حرام ہے نا انسان کو غصہ میں نہیں آنا چاہیے انسان کو غصہ پر قابو پانا چاہیے دینی تعلیم دنیاوی تعلیم دونوں تعلیمات کو عام کیا جائیں یہ سے آپ پروگرام کر رہے ہیں ایسے پروگرام ہوں اور یہ صحیح ایشوز جو معاشرک ایشوز ہیں زیر بحث آئیں تاکہ اس میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں میں یہ باتیں پھیلیں باتیں بتائی جانی چاہیے لوگوں میں عام کرنی چاہیے اور جو ہمارے پارلیمنٹ ہیں جو ہمارے ادارے ہیں ان کو قانون سازی کرنی چاہیے پھر جو ہمارا ایک ایگزیکٹیو کا نظام ہے جہاں سے لوگوں کو مطلب ہے کیا جاتا ہے کوئی سزائیں جو ہیں سزا نہیں ملتی لوگ چھوٹ جاتے ہیں رشوت عام ہے اس چیز سے چونکہ انصاف نہیں ملتا چیزیں سامنے نہیں آتی اس لیے چیزیں ختم نہیں ہو رہی ہیں اگر انصاف جو بھی ہے اسلامی قانون نافذ نہیں بھی ہوتا جو ملکی قانون ہے ان کے تحت بھی جرم ہے انہی سزاؤں کو نافذ کیا جائے ملکی جو عدالتیں ہیں وہ صحیح فیصلے کریں جب ملکی عدالتیں فیصلے نہیں کرتی ہیں اور کچھ لوگوں کو سزائیں نہیں ہوتی اس لیے ڈیٹرنس کہا جاتا ہے قانون سزاؤں جو ہیں ڈیٹرنس ہوتی نہیں ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ان چیزوں کی تشریر ہوگی جب سزائیں نافذ ہوں گی جو قوانین موجود ہیں وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہے غیرت کا قانون آپ کے ملکی قانون میں بھی تو موجود نہیں ہے آپ نے موجودہ جو مروجہ ملکی قانون ہے اس میں بھی ایسی کچھ شک نہیں ہے کہ غیرت کے نام پر کوئی قدل کر دے تو ان چیزوں کو فوری طور پر تو ایسے قوانین وضع ہونے چاہیے قوانین موجود بھی ہیں ان قوانین کو صحیح طور پر جو مجرم پکڑے بھی جاتے ہیں وہ عدالتوں میں جاتے نہیں عدالتوں میں کیسز جو ہیں وہاں پر ہمارے ہاں جو عدالتوں کا نظام ہے وہ بھی سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کیسا چل رہا ہے اور وہاں سے انصاف بھی نہیں ملتا اور صحیح انصاف ہوتا نہیں ہے اور سزائے نہیں ہوتی لوگ چھڑ جاتے ہیں اس سب باتیں معاشرے میں عام ہیں ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ان کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے لہذا اثر یہ ہے کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے جب قانون کی عملداری ہوگی اور لاؤ انٹرم پلیننگ یہ ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے معاشرے میں سمجھایا جائے لوگوں کو کہ لوگ جو ہیں اس طرف اس چیزوں سے بچیں جو رحمت اللہ پوٹر صاحب یہ فرمائے کہ عالمی سطح پر سال میں ایک دفعہ یومِ حجاب منایا جاتا ہے حجاب ڈے کے نام سے حجاب یعنی سکاف جو ہے یہ ہماری اسلامی شریعت میں پردے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرتا ہے سکاف دیکھئے تو یہ عالمی سطح پر جو منایا جاتا ہے تو عالمی سطح پر تو حجاب کا معاملہ ہی نہیں ہے موسٹ جو حصہ ہے یورپ کا اور یورپ کے تحت جو متاثر باقی ممالک کا ہے وہاں پر تو کوئی پردے کا معاملہ نہیں ہے یومِ حجاب بنانے کا کیا ہے مسلمانوں کے معاشرت کے اعترام میں تو نہیں ہے ایسا یہ صرف دخاوے کے لیے کہ ہم بھی اس چیز کو سکارف دوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں ہمریشیڈ کرتے ہیں مگرنہ وہاں تو حجاب ہے ہی نہیں ہے اس کارف کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے جرمن والوں نے تو یہ جہاں تک کر دیا کہ وہ حجاب بھی جو ہے حالانکہ وہ پرسنل معاملہ ہے اور مانتے ہیں کہ مذہب ہر ایک کا پرسنل معاملہ ہے اس میں کسی پر وہاں پر بھی یہ پاپندی لگانے کو لگا دیا انہوں نے یہ تو زیادتی ہیں جو کر رہے ہیں اور یہ صرف دنیا کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو لانے کے لیے کہ ہم بھی اس کے قائل ہیں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے مگرنہ کیا معاملہ ہے وہاں حجاب کا یہاں کوئی سطر کا بھی کوئی احساس نہیں ہے حجاب کا بھی چلے یہ تو عالمی سطر پر منانے کی ایک جسٹیفکیشن ہو گئی کہ یہ تو دکھاوا ہے دکھاوا ہے لیکن سکاف جو ہے سکاف نہیں سکاف جو ہے وہ پردے کے تقاضے پورے نہیں کرتا بس پورا لباس ہے لباس پورے کے اندر ہے ہونا چاہیے وہ اس حالت میں کہ وہ گھر کے اندر ہے باہر نکلتے وقت تو اس کے چیرے کے آگے حجاب ہے تو وہ اگر پابندی جو ہے اس کو عام کیا جائے اس ڈے پہ ان چیزوں کو عام کیا جائے لوگوں کے سامنے لائے جائے تاکہ دن منانے والوں کو پتا تو چلے کہ عورت کے لیے پردے کے قانون کیا ہے اور پردے کا حصول کیا ہے میں دراصل اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا اصل میں جو حجاب ڈے منایا جاتا ہے نا وہ ایک طرح سے ریاکشن ہے اس لیے کہ کچھ ممالک میں وہ اسکارف پر بھی پابندی لگا دی گئی فرانس میں جیسے اسکارف پر لینے پر بھی پابندی لگا دی گئی چار پانچ ممالک میں وہ قائدہ قانون سازی ہو چکی ہے اور اس کے ریاکشن کے طور پر کچھ مسلمان خواتین نے یہ مہم چلائی ہے کہ عالمی طور پر ہم اسکارف پہن کر دکھائیں گے وہ اسکارف دراصل جو اسلام میں پردے کا ایک تصور ہے اس کے تقاضے تو پورے نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ یورپی ممالک میں جو خواتین مسلمان خواتین ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ تین کے نزدیک ہو جاتی ہیں تو وہ ایک بڑا رومال جو ہے اس کو اپنے سر پر اس طرح لپیٹ لیتی ہیں کہ ان کے بال اور کان جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں اور چہرے کے ٹکیاں صرف کھلی رہتی ہے باقی جسم پر کچھ خواتین کو ایک بڑا سا گاؤن پہن لیتی ہیں کچھ وہ نہیں پہنتی ہیں عام کپڑوں کے ساتھ بھی وہ ایک رومال لیتی ہیں اس کو علایا کہتے ہیں جی لیکن میں اس میں آپ کو خاص دلچسپ بات یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ فرانس میں پابندی لگا دی گئی اس کے حوالے سے یہ چیز باقیدہ ایک ویڈیو میں دکھائی گئی کہ جب وہ پابندی لگ گئی قانون بن گیا فرانس میں تو اگلے دن وہ میڈیا والے کیمرے لے کر پہنچ گئے اسکول میں کہ دیکھیں کہ اب کیا ہوتا ہے لڑکیاں آتی ہیں اسکارف اترتا ہے کہ نہیں اترتا تو وہ پرنسپل گیٹ پر اسکول کے کھڑا ہوا ہے اور مسلمان لڑکیاں آ رہی ہیں انہوں نے اچھی طرح اپنے بالوں کو اور اپنے سر کو چھپایا ہوا ہے صرف چہرے کا ایک ٹکیا جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے اور پرنسپل صرف ان سے مطالبہ یہ کرتا ہے کہ تم تھوڑا سے اسکارف کو پیچھے کر لو تاکہ تمہارے کچھ سر کے بال نظر آ جائیں اور تمہارے کان نظر آ جائیں تو تم اسکول میں داخل ہو سکتی ہو مقصد اسکارف اتروانا نہیں ہے مقصد اللہ کا حکم توڑوانا ہے اس عورت کو یہ بتانا ہے کہ تم اللہ کا حکم نہیں مانتے جتنا تم ماننے کی کوشش کر رہی ہو اتنا بھی تمہیں نہیں ماننے دیا جائے یہ وہ شیطانی عمل ہے یہ جالی تہذیب ہے جو ایک مسلمان کے دل سے خدا کا خوف نکالنے والی بات ہے مقصد ان کا کوئی رمال اتروانے سے ان کی کوئی قانون میں یا ان کی معاشرت میں فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان قاتون ایک اور یہ تمام آسمانی مذاہب میں سر کو ڈھاپنا بالوں کو چھپانا یہ تو تمام مذاہب میں تھا اس سے پہلے بھی اسلام سے پہلے بھی تھا کہ بال سر چھپا ہوا اب دیکھئے اس میں تضاد کیا ہے ان کی ننیں جو ہیں وہ پورے پورے بال چھپا کر اور پورا کر کے جو ہیں وہ آتی ہیں انہوں نے ثقاف لیا ہوتا ہے ان کا صرف چیرہ زندہ ان پہ پابندی نہیں لگا رہے وہ کہے کو کر رہے ہیں دین کا تقاضی سمجھ کے عیسائیت کا تقاضی سمجھ کے کہ رہے ہیں ان پہ پابندی نہیں لگا رہے صرف مسلمانوں پہ پابندی لگا رہے ہیں یہ ہے جو تضاد ہے ان کے اپنے ہاں بھی ان چیزوں کا اصل معاملہ تو یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کے لیے دو معاملہ ایک ہے ستر دوسرا ہے حجاب ستر جو ہے وہ تو پوری عورت جو ہے اس کا جسم مستور ہے اس لیے مستورات کہلاتی ہیں کہ اس کا پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے گھر کے اندر بھی سوائے چہرے کے دونوں پاؤں کے دونوں ہاتھوں کے حجاب ہے باہر نکل کر جو ہے جب باہر جائے گی تو پھر چہرے کے آگے جو ہے وہ نکاب ڈال لے گی یہاں تک جو معاملہ ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دونوں ہی پردے کی بات ہو رہی ہے تو جو جیرام صلی اللہ بوٹر صاحب یہ فرمائیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک مسلمان ہاتون کو کن کن رشتہ داروں سے پردہ کرنا چاہیے ہاں اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا جو ہے حکم دیا ہے کہ ان کے آگے زینت میں آ سکتی ہے جن سے اس کا نکاح حرام ہے یعنی محرم رشتہ دار ہے ٹھیک ان کی دیٹیل دے دی ہے ٹھیک وہ دیٹیل یہ ہے کہ والد ہیں سگے ستیلے اسی طرح سوسر ہے دادا ہے نانا ہے چاچا ہے تایا ہے مامو ہے عورت کے اسی طرح بیٹے ہیں ستیلے ہیں رضائی ہیں داماد ہے بھائی سگے ستیلے اور رضائی اسی طرح بھائیوں کے بیٹے یعنی بتیجے وہ بھی رضائی اور اسی طرح بہنوں کے بیٹے یعنی بانجے سگے ستیلے اور رضائی یہ تین یہ ہیں وہ دیٹیل کہ جن سے عورت کا رشتہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا انہیں محرم قرار دیا ہے ان کے آگے جو ہے وہ زینت میں آ سکتی ہے اس کے علاوہ سب سے ستر ہے گھر کے اندر بھی اور باہر نکلنے میں جاہتا ہے یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ شہروں کے چچا مامو بائی بطیجے بانجے اپنے خالو فوفا مامو زاد خالہ زاد فوفی زاد چچا زاد بائی مزید بران مرد کے لیے سالی عورت کے لیے بینوئی یہ سارے ہی غیر محرم ان سے پردہ لازم ان سے بقاعدہ پردہ ہوگا تو یہ تو ڈیٹیل دے دی ہے قرآن مجید نے ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کے سامنے آ سکتی ہے کن کے سامنے وہ ستر میں آئے گی اور کن کے سامنے پردہ کرنا پڑے گا یہ تو ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر سورہ نور میں بیان کی جائے مردوں کو بھی کہا گیا اپنی نگاہیں نیچے رکھو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اللہ دیکھ رہا جو تم کر رہے اور عورتوں کو کہہ کے کہ تم بھی اپنی جو ہے نگاہوں کو نیچے رکھو اپنے حفاظت کرو اللہ ما زہرہ منحہ سوائز کی جو ظاہر ہے اور اس کے باغے ڈیٹیل دے دی ہے کہ کن سے تم جو ہے زینت میں سامنے آ سکتی ہو کن سے نہیں آ سکتی ہو پوری پوری ڈیٹیل دی ہے اور ان ساری احکام کو جو ہے واضح کیا ہے اب ان کو آدمی سامنے نہ رکھے تو پھر تو یہاں تک کہ دیکھئے یہاں تک کہا جو بوڑی آوتیں ہو گئے ہیں اب نکاہ کے ان کے اندر جو طلب ہی نہیں ہے انہیں بھی چاہیے کہ وہ پی پردہ ہی رکھیں لیکن اگر وہ اوپر والے کپڑے اتار سکیں اتارنا چاہیں تو انہیں اجازت ہے یعنی شیرے کا نکاب جو ہے اگر انہیں مشکل دربیش آ رہی ہے زیب و زینت جو ہے لیکن اس میں بھی زیب و زینت کے تبارچ نہیں ہونا چاہیے اور اگر وہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے یعنی ان رخصت سے نہ ہی فائدہ اٹھائیں قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان پر کچھ گناہ نہیں اگر وہ اپنے اضافی کپڑے اتار دیں یعنی اگر وہ نہ جو خواہتیر اس عمر میں نہیں ہیں جوان عورتیں اگر وہ اضافی کپڑوں کا استعمال نہ کریں تو کپڑے وہ گناہ گار ہوں گی اس آیت سے بھی نکلتا ہے سورہ نوری کی آئے سے جیسے چوزر احمد اللہ بٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ خواتین کے لیے بڑی کڑی شرائط ہیں کہ گھر کے اندر ہوں گی تو اس طرح ان ان لوگوں سے پردہ کرنا ہے باہر جائیں گی تو یہ شرائط ہیں کیا یہ سطر و حجاب کے تمام حکامات یہ صرف عورتوں کے لیے ہیں مردوں کے لیے شریعت اسلامی میں کیا حکامات ہیں سرسری طور پر ذکر تو فرمایا چوزر احمد اللہ بٹر صاحب نے قرآن حکیم اور ہماری شریعت ایک بڑا متوازن نظام ہمیں دیتی ہے مرد کے ذمہ داری ہے گھر سے باہر کی اس نے گھر سے باہر نکلنا ہے نہ نفقہ گھر چلانا اس کی ذمہ داری ہے عورت کی نہیں لہٰذا مرد نے چونکہ گھر سے باہر جا نہیں ہے لہٰذا وہ اپنا چہرہ اس کے لیے چہرہ چھپانے کا حکم نہیں ہے نظر نیچی رکھنے کا حکم اس کے لیے بھی ہے نظر نیچی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ کے نہ چلے اور خام خواہ کنی سے ٹکرا جائے کسی چیز سے بلکہ اس کا اپنی نظروں کی حفاظت کا مطلب ہے عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے اپنی نظروں کی حفاظت کریں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں وہی حکم مردوں کے لیے آیت نمبر تیس سورہ نور میں مردوں کے لیے حکم ہے آیت نمبر اکتیس سورہ شروع ہوتی ہے اس میں پہلے عورتوں کے لیے بھی حکم ہے عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکل کر چہرہ شپانے کا حکم ہے نامحرموں سے مرد کے لیے نہیں ہے لیکن عورت کے لیے بھی لازم نہیں ہے کہ وہ اس کے چہرے پر تو نقاب ہو اور وہ مردوں کو گھر گھر کر چلے اس نے بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنا ہے ایک بڑا متوازن نظام ہے عورت کی ذمہ داری نہیں ہے گھر سے باہر کی لہٰذا اس کے لیے وہ احکامات ہیں جو مرد کے لیے نہیں ہیں اور پھر مستور عورت ہے عورت کا چہرہ جو ہے اس میں وہ اٹریکشن ہے اس میں وہ جازبیت ہے جس کو دیکھ کر کہ ایک مرد کے دل میں کوئی برا خیال آ سکتا ہے اس لیے مرد کو یہ بھی حکم ہے کہ وہ بھی بن نظر کی حفاظت کریں عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم ہے تاکہ وہ یہ معاشرت ملی جلی معاشرت سے کوئی غلط نتیجہ برامت نہ ہو اسلام دور دور جا کر ایک چیز کے لیے بڑی کڑی سزا رکھی ہے اور اس سزا سے بچنے کے لیے بڑے پریونٹیو میجرز جو ہیں بڑے دور دور جا کے لیے ہیں اسلام ڈاکٹر صاحب ایک اسلامی سکول آف تھارٹ جو ہے اس کے مذہبی سکولرز جو ہیں وہ خواتین کے چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں قرآنہ حدیث کی روشنی میں ذرہ رہنمائی فرمایا ہماری دراصل یہ ایک ہمارے ہاں بحث علمی طور پر تو سلف سے موجود ہے کہ کچھ فقہا اور علماء جو تھے وہ کہتے تھے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا يُبْدِينَ دِينَ تَحُنَّ اپنی زینت ظاہر نہ کریں اس میں چہرہ اور ہاتھ شامل نہیں کیونکہ وہ عورت استعمال کرتی ہے مطلب اس میں ضرورت پیش آتی ہے یہ وہی سیکم سے انفرنس رہا کرتے ہیں لیکن امت کا تواتر عملی جو رہا نبی عیقی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور پھر صحابہ اور تابعین اور تبا تابعین وہ یہی رہا کہ عورتیں جو ہیں پردہ کرتی تھیں چہرہ چھپاتی تھیں قانونی طور پر کہا گیا کہ اتنا لازمی نہیں کچھ علماء کے نزدیک سب کے نزدیک نہیں کچھ علماء کے لیکن ہمارے ہاں جو چار سلسلے بھزب ہیں مالکیا ہنفیا مالکیا شافیہ ہملیا سب میں چہرے کو چھپانے کو ہی راجع قول قرار دیا گیا ہے کہ چہرہ زینت میں شامل ہے چھپایا جانا چاہیے اللہ ما زہرہ منہا میں یہ ہے کہ وہ چیزیں جو انسان چھپا نہ سکے ظاہر ہو جائیں ہاتھ بعض دفعہ ظاہر ہو جاتا ہے ہاتھ میں اگر کوئی انگوٹی پہنی بھی ہوئی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے ہاتھ کا اشارہ کرے گی عورت لہٰذا ان چیزوں کو عورت اپنا قدر نہیں چھپا سکتی عورت جسم پتلا ہے یا موٹا اس کو نہیں چھپا سکتی یعنی جو انوائیڈبل چیز ہیں جی کہ وہ چادر اہڑے گی اپنے اگر خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو ان کو بھی چھپانے کی کوشش کرے گی اللہ یہ کہ وہ ظاہر ہو جائیں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو تھوڑی سی ایک علمی لیول پر ایک بحث ہے چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے اس کو بنیاد بنا کر ہم نے اب پردے کو بالکل ہی اپنے ذہنوں سے نکال دیا ہے اور عورتیں جیسا مرضی لباس پہنے چست لباس پہنے یا ان کے پورے بازو نظر آ رہے ہوں یا ان کا گریبان بھی نظر آ رہا ہو جبکہ واضح حکم موجود ہے کہ گریبان پر چادریں ڈالے رکھیں تو یہ ایک غلط طرز قسم علمی اختلاف جو آپ فرما رہے ہیں یہ تو بڑا کلیر جیسے آپ نے فرمایا کہ دور نبوی میں دور صحابہ میں طبعہ طبعین کے دور میں بھی یہ جو ہے عمل جاری رہا ہے خواتین چہرے پہ بردہ گرتی رہی ہے میں دو واقعات بیان کرتا ہوں جس سے یہ چیز باضح ہو جائے گی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اور جو ہے اس کا بیٹا جو ہے شہید ہو گیا اس کا خامد بھی وہ پتہ لینے آئی کہ میرے بیٹے کا کیا معاملہ ہے اور اس نے نقاب ڈالا ہوا تھا چہرہ چھپایا ہوا تھا لوگوں نے کہا دیکھو یہ بیٹے کی شہدت کا لینے آئی اور نقاب پہنا ہوا ہے اس نے کہا میرا بیٹا شہید ہوئے میری حیات تو شہید نہیں ہوئے اور وہ نقاب پہن کر آئی ہے پتہ لینے کے لیے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بیٹے کا کیا معاملہ دوسرا حضرت عائشہ کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نا وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ سفر میں رات کو پڑاؤ کیا تھا وہ باہر گئی قضائے حاجت کے لیے وہاں ان کا ہار گم ہو گیا اس میں دیر ہو گئی اور پیچھے سے وہ آ کر وہیں بیٹھ گئیں بیٹھے بیٹھے انہیں نیند آ گئی ان کا چہرہ جو ہے ننگا ہو گیا اب جو پیچھے سے آئے ہیں صحابی انہوں نے آ کر جب دیکھا تو انہوں نے انہا لیلہ و انہا لیہ راجی ان پڑا جگانے کے لیے تو اٹھیں انہوں نے فوری طور پر پہلے اپنا چہرہ جو ہے وہ شپایا ہے کیوں انہوں نے کہا انہوں نے پہچان لیا تھا کیونکہ حجاب کا حکم آنے سے پہلے مجھے دیکھا ہوا تھا اس لیے انہوں نے پہچان لیا کہ ازدائشہ صاف یہ الفاظ ہیں ازدائشہ کہ اس لیے انہوں نے پہچان لیا کہ اس حکم آنے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا میں نے فوری طور پر جو ہے جو اس کا تضاد کھڑا کیا جاتا ہے اصل میں وہ اس حوالے سے ہے کہ قرآن حکیم میں تو سورہ احضاب میں واضح طور پر آیت موجود ہے کہ جب کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ اپنی چادر کا ایک پلو اوپر لٹکا لیں جیسے گھنگٹ نکال لیں چہرہ بھی چھپا لیا کریں چادر تو موجود ہے چادر سے جسم تو انہوں نے لپٹا ہی ہوا ہے اس کو مزید براہ اس کا ایک پلو چہرے پر بھی ڈال لیا کریں اب یہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ اس آیت کے سیاق و سباق میں یہ بات ہے کہ منافقین حضور کے زمانے میں اہل ایمان عورتوں پر کچھ فکریں چست کیا کرتے تھے کچھ ان کو تنگ کرتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا ذالک آدنا انجور امنا بلائی ازین کہ وہ پہچانی جائیں اور تتائی نہ جائیں کیا اب اس آیت کو بنیاد بنائے گیا کہ وہ خاص واقعہ تھا منافقین چونکہ تنگ کرتے تھے اس لیے یہ حکم نازل ہوا کیا آج کا معاشرہ اس معاشرے سے زیادہ تذکیع والا اور پاک صاف ہو گیا ہے اب زیادہ اہل ایمان اور متقی پرہزدار لوگوں کی اکثریت ہو گئی کہ اہل ایمان عورتوں نے یہ کام نہ کرتے ہیں اور قرآن حکیم کی تفسیر اور سمجھنے کے لیے ویسے بھی یہ اصولیین نے ایک قانون بیان کیا ہے طریقہ بیان کیا ہے کہ ٹھیک ہے ایک آیت خاص پسمندر میں تو نازل ہوتی ہے لیکن وہ حکم جو ہے صرف اس وقت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ حکم جو ہے وہ لاغو ہو جاتا ہے ایک واقعہ ہوتا ہے جس واقعہ میں بات کو سمجھنی آسان ہو جاتی ہے اللہ تعالی آیت نازل فرماتے تھے لیکن وہ آیت میں عموم ہوتا تھا حکم کے لحاظ سے لہذا اب یہ بھی سب مانتے ہیں کہ جب بھی ویسے حالاتوں پردہ کرنا چاہیے تو کیا آج کے حالات نبی اکرم جو کہ خیر القروم بہترین زمانہ دنیا کے زمانوں میں بہترین زمانہ تھا اس زمانے سے زیادہ اچھا زمانہ آ گیا کہ وہ عورت میں جو ہے وہ چہرہ چھپانا بند کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا سب سے پہلا فطرہ جو بنی اسرائیل میں ظاہر ہوا ہے عورتوں کا تھا کہ وہ باہر نکلی ہیں یعنی عورتوں کی بے پردگی کا بے پردگی کا اور میں بھی تمہارے لیے جو چھوڑ کر جا رہا ہوں نقصان پیچانے بعد وہ عورتوں کا یعنی مردوں کے لیے بہت بڑی ازمائش ازمائش بنے گی اور دجال کا آپ کو معلوم ہے ذکر ہے اور دجال کے لیے جو ہے سب سے اس کے دور میں لوگ باغیں گے اپنے گھروں میں کہ اپنی بیٹیوں اور جو ہے اپنی بیویوں کو روکیں اس کے فترے سے انہیں گھروں میں بند کریں مگرنہ عورتیں نکلیں گے اس کے لیے جو ہے اس کا مانتے ہوئے اور اس کو ساتھ دینے کے تو یہ چیزیں بھی نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے واضح کی ہیں کہ تاکہ ان چیزوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے ان قوانین کی پابندی کرنی چاہیے جو اللہ تعالی نے رکھے ہیں اور یہ فتری قانون ہے اللہ تعالی کا دیا ہوا قانون ہے اسے پتا ہے اس نے پیدا کیا ہے کہ کس کے اندر کیا معاملہ ہے تو نبی عقیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پس مندر میں ان چیزوں کو واضح کیا جناب یہ فرمائیے کہ اسلامی طرز معاشر جو ہے وہ جائنٹ فیملی میں رہنے کو پسند کرتا ہے یا ون فیملی ون یونٹ ہونا چاہیے نہیں قرآن مجید اولاد کو جب تک کہ وہ بالک نہیں ہوتی والدین کی ذمہ داری قرار دیتی ہے اس وقت تعلیم و تربیت کی انہیں دین سکھانے کی یہاں سے سب سے پہلا کہا ہے سب سے پہلا لا الہ الا اللہ انہیں سکھایا کرو پھر سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو دس سال کے ہو جائیں تو نہ پڑے سزا دو سختی کے ساتھ ان کی تربیت کرو لیکن جب بالک ہو جائیں اب وہ خود ذمہ دار اس لیے ان کی ذمہ داری جو ہے اپنے اوپر ہے پھر مرد کا جو ہے وہ حصہ نہیں رہتا والدین کا اور یہی اس لیے کہا گیا وہ خود ذمہ دار بنے خود کمائے خود آگے بڑھ کر جو ہے اپنا محبت بنوبست کرے اور عورت کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ کم از کم علیدہ گھرد ہونا چاہیے نہیں تو گھر میں ایک کمرہ تو لازم ہونا چاہیے کہ اس کی پرائیویسی کے لیے جو ہے تو پھر نکاح کرنے کا حکم ہے مگرنہ یہ بھی نہیں ہے تو نکاح کرنے کا حکم نہیں اس کے لیے ایک کمرہ تو کم از کم ہونا چاہیے ہم اپنے پردے کا بند بس کر سکے رہے ہیں پرائیویسی کا راہ سکے مگرنہ مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنا لینا گھر بھائی جناب آتی ہے کہ جس طرح کہ ہمارے ملک کے معاشی حالات ہیں ہر بندہ جو فیملی یونٹ ہے وہ فورڈ نہیں کر سکتا لہذا گھر بنانا تو بڑی دور کی بات ہے لہذا کمرہ فورڈ نہیں کر سکتا تو اس صورت میں اگر فیملی ون یونٹ ہو کہ ہر جو شادی شدہ ہے وہ علیدہ ہو جائے تو بڑے والدین جو ہیں وہ کیسے گزارا کریں گے وہ آخری بڑھاپے کے یام کیسے گزاریں گے بڑے والدین جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہے ان کی مدد بھی ہے تو اصل تو مدد کا پتا چہ بھی چلتا ہے جب علیدہ ہو اور پھر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اگر وہ ساتھ ہی ہے تو اس کے تو تابع ہیں وہ سارے نہیں میں یہ سمجھنا ہوں ایک فیملی میں تو باپ کے تابع ہیں سارے کے سارے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے انہیں علیدہ علیدہ خرچہ دے کر لیدہ ہوں گے پھر پتا چلے گا آپ ادفع کر رہے ہیں یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ والدین کی دیکھ فال کون کرے گا یہ تو مسئلہ نہیں ہے جب والدین اگر اپنے طور پر نہیں اپنا گزارہ کر سکتے اور ظاہر ہے وہ بڑے ہو گئے ہیں تو جو بھی ان کے بیٹے یا بیٹیوں میں سے جو بھی ہیں ان میں سے کوئی اپنے گھر رکھے گا وہاں تو پردے کہا ہی نہیں سوال اصل میں تو مسئلہ جو آپ پردے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ دو دو آسپیکٹس ہیں پہلی بات ہے کہ مالی مدد دوسری ہے فیزیکل سپورٹ جی مالی اور فیزیکل سپورٹ دونوں جو ہے اس کے لحاظ سے جو اولاد ہے اس کا ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی مالی طور پر بھی اگر ان کو ضرورت ہے تو مالی طور پر بھی مدد کریں اور جسمانی طور پر بھی ان کا دیکھ پھال ان کا خیال رکھنا اگر وہ اتنے معذور ہو گئے ہیں بڑے ہو گئے ہیں تو وہ اولاد کی ذمہ داری ہے اب یہ سوال آپ کا ہو سکتا ہے کہ ایک میہ بیوی ہیں لڑکا اور لڑکی ہے لڑکے کے والدین ہیں وہ اس گھر میں ہیں لڑکا تو کمانے کے لیے باہر گیا ہوا ہے تو ظاہرے لڑکے کہ جس طرح لڑکے کے والدین ہیں جو اس کی بیوی ہے اس کی بھی ذمہ داری کے اپنے میاں کے جو بڑے والدین ہیں ویسے بھی ایک انسانی ہمدردی ہے اور یہ صاحب صاحب کا رشتہ یہ باپ اور ماں سے کم رشتہ تو نہیں ہے بالکل آپ سے اس طرح ہے لیکن وہ تو ڈاکٹر صاحب اسی صورت میں ہوگا نا کہ جائنٹ فیملی کے طور پر رہ رہے ہوں گے تو پھر رہے ہیں اگر بیٹا لڑا رہ رہا ہے تو وہ کیسے بیٹا الگ کرنے کی جو بات آئی تھی وہ تو اس صورت میں آئی تھی کہ اس گھر میں اور بھی بیٹے اور اولاد وہاں موجود ہے اگر اس کے وہاں پر اس خاتون کے دیور موجود ہیں تو پھر تو وہ اپنے باپ گھر وہ دیور رہ رہے ہیں یہ الگ ہو جائیں اور بھی جو اس کی بہنیں مطلب ان والدین کی جو اور اولاد ہے وہ تو ہے نا لیتنگی جب کوئی اور نہیں رہا سب کی شادیاں ہو گئی ہیں تو اب والدین بچے بھی اپنی مرضی سے اپنے والدین کو باری باری بھی رکھ سکتے ہیں یا کوئی بڑا چھوٹا کوئی جس کے ساتھ والدین کو زیادہ ان سے اس کے خیر رہ سکتے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں اصل معاملہ تو ہے یہاں کسرت اولاد ہیں ان کو اکٹھے رکھنا اور بان کر ایک دلہ رکھنا یہ مطلوب نہیں ہے اسلام کیوں پردے کے احکام پر اعمل پیرا نہیں ہو سکتا اور سیف گھر کے رہتے ہوئے ان کی سیگریگیشن ہوئی نہیں سکتی اور آپ کو معلوم ہے کہ پوچھا گیا دیور کے بارے میں تو آپ نے خیرد دیور تو موت ہے وہ تو سب سے زیادہ خطر نہ کہا ہے علیتگی میں وہ جو ہے تو جائنٹ فیملی میں تو یہ ان چیزوں سے واسطہ پڑے گا اس لیے جائنٹ فیملی جو ہے اسلام میں جو ہے ان چیزوں کا نہیں ہے کہ وہ اب انڈیپینڈنٹ ہے ہاں لاسٹ بیٹا جو ہوگا اس کے ساتھ رہ سکتا ہے اس میں کوئی پردے کا معاملہ نہیں اس کے ساتھ جو ہے اسی طرح اسی گھر میں رہنے کا کر لیں لیکن سب کو باندھ کر رکھنا یہ مطلوب نہیں لیکن ذمہ داری تو سب بچوں کی آتی ہے نا سر نہیں ذمہ داری ہے اس کے پالنے تک اور اس کی شادی تک آگے وہ اپنا کمائے اور اپنا جو ہے گھر استعمال کرے اس طرح سے باندھ کر رکھنے میں پہتا ہے پھر کیا ہوتا ہے بڑے کمارے ہوتے ہیں چھوٹے کھارے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں بھی ان کے لئے نفرت پیدا ہوتی ہے یعنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا ہوتا اور سمجھتے ہیں کہ باپ کمارہ حالانکہ وہ کمارے ہوتے ہیں اور بعد میں پھر سارے لڑ جگڑ کر علیدہ ہوتے ہیں اور پھر عبت ملنے تک بھی نہیں رہتی لیکن اگر پہلے ہی بڑوں کو اس طرح سے علیدہ کر دیا جائے ان کا موین کر دیا اگر کاروبار کٹھا بھی ہے ان کا حسام کر کرو تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی کمارہ ہے کوئی کھا رہا ہے ان کے دلوں میں یہ قدورتیں نہ پیدا ہوں یہ ہے جو اصل مطلوب ہے کہ اب وہ انڈیپینڈنٹ اپنا خود حساب دینے والا ہے اس لیے ہے کہ ان کو علیدہ کرتے رہو آخری کے ساتھ جو ہے وہ لے رہ سکتا ہے اس کو سنبھالیں گے بھی اور ان پر بھی یہ فرض زائد ہوتا ہے کہ اس کمائی میں سے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں پتہ تو پھر چلے گا کہ حسن سلوک کا بھی حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں جب علیدہ ہوگا جب ان کے تابع ہے تو اصل تو وہ کر رہا ہوتا ہے سارا مینیج والد اور وہ اس کے حسن سلوک کے جو ہے زیادہ مطمئنی ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے راک صاحب یہ فرمائیں کہ موڈرن لوگوں سے جب پردے کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پردہ تو آوٹ ڈیٹڈ چیز ہے چودہ سو سال پہلے کی تمدنی ضرورت تھی اور اصل میں پردہ تو نظر کا ہونا چاہیے یہ نظر کے پردہ جو ہے جو جن کی بات بات کی جاتی ہے اس کی شریح حصیت ہے کوئی جی نظر کے پردے کے بارے میں تمہیں نے کہا نا کہ قرآن حکیم میں حکم تو ہے کہ نظر کی حفاظت کی جائے پردہ نظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس وہ آنکھوں پہ پردہ ڈال لیا جائے اور نہیں پردہ یہ جو موڈرن لوگ ہیں ان کا یہ کانسپٹ ہے کہ جی خواتین کھولے آم پھرتی رہے پردہ تو حیاء جو ہے وہ نظر کیا دین مکمل ہو گیا کامل حالت میں آگیا اللہ کے ہدایت آخری جو ہے قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے پوری ہو گئی اور اللہ کے شریعت میں اللہ تعالی نے قانون معاشرت بیان کر دی ہمارے دین کا جو مجبوری مزاج ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت میں سیگریگیشن ہونی چاہیے الگلد یہ جو ایک ملی جلی معاشرت ہے مردوں اور عورتوں کا اختلاق وہ تعلیمی اداروں میں ہو یا گھروں میں ہو یا کفنکشنز میں ہو یہ اسلام میں مطلوب نہیں ہے اسلام کا جو مزاج مجھے یعنی ایک چہرے کے پردے کے بارے میں اگر کچھ تھوڑا سا کچھ علمی طور پر آرام اختلاف بھی ہے اس کو بنیاد بنا کر ہم نے بالکل سمجھ لیا کہ عورتوں کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی سطر اور ہجاب کی پابندیاں نہیں ہیں اور عورتوں کو ہم ایڈورٹیزمنٹ ٹول کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں بڑی بڑی ہورڈنگ شہر میں لگی ہوں جن میں کہ ایک عورت کے چہرے کے حوالے سے کچھ چیزیں بیچی جا رہی ہوں یہ بہرحال ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے ایک فطری دائیے ہیں ہر انسان کے اندر اللہ تعالی نے رکھے ہیں ایک کھانے پینے کے وہ ایک فطری دائیہ ہے اور جب وہ پورا پورا ہو جاتا ہے انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر دوسرا جو ایک طاقتور دائیہ انسان کے اندر ہے وہ جنس کا ہے فرائیڈ نے تو اپنا پورا فلسفہی جنس پر بیس کر کے بنا دیا اس کے لیے تو ماں کے اندر ماں کے دل میں بیٹے کے لیے اٹریکشن ہے اور بیٹے کے دل میں بھی ماں کے لیے اپوزٹ سیکسی طرف اٹریکشن ہے اب سیکولر ہماری تہذیب جو ہے ایک طرف تو ان نظریات کو بھی مانتی ہے اور دوسرا سمجھتی ہے کہ پھر یہ چیزیں جو ہیں ضروری نہیں ہیں یہ چیزیں ضروری ہیں اور اسی میں انسانیت کا بچا ہوئے پوری شریعت جو ہے جس میں کہ تمام وراثت کے قانون اولاد اور اولاد کی جو نسل اس کی بقا یہ تمام قوانین جو ہیں یہ اسی وقت محفوظ رہ سکتے ہیں جب یہ آزاد اختلاط مرد اور عورت میں جو ہے یہ نہ ہو اگر اس کو پروان چڑھا جائے گا تو پھر آج کل کی معاشرت میں تو یہ بھی ہے کہ بغیر نکاح کے لڑکا اور لڑکی رہ رہے ہیں اور پھر رہجگی ہو گئی اور پھر وہ ایک جو ہے مرد یا عورت وہ اولاد کو پال رہا ہے ظاہر ہے نہ وہ اولاد جو ہے اس کی ذہنی تربیت ٹھیک ہوگی اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا فساد پیدا ہوگا اور یہ اللہ کے قانون کی کھلم کھلا خلاف رہت ہے راکس صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے اسلامی شریعت کے علم بردار لوگ ہیں یہ خواتین کے حقوق کا وویلہ تو خوب کرتے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں کہ کبھی ہماری خواتین کو کہیں بے ووٹ کا حق نہیں حاصل ہے کہیں پہ زبردستی پردہ کروایا جاتا ہے نامحرم کے ساتھ کے بغیر سفر نہیں کر سکتی اور کہیں میں تو ڈرائیونگ میں بھی پوندی لگا دی جاتی ہے یہ فرمایا کہ ہمارا جو دین ہے اس میں تو لا اقراف دین ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں جو چیزیں دین میں اسٹیبلشڈ ہیں ان کو تو بین ہی ہم نے ماننا ہے یہ تو شریعت کا حکم ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک رات اور ایک دن کا سفر بغیر اپنے محرم کے اس کو نہیں کرنا چاہیے گھر سے باہر ہی نہیں نکلنا جائے گی ایک دن اور ایک رات سے زائد جی اس سے زیادہ سفر جو ہے بغیر محرم کو اس کو نہیں کرنا چاہیے تو ہمارے ایک نہیں اس سے شاٹ آف دیٹ کر سکتی ہے لیکن اس جی گھر سے باہرہ عورت خرید و فروق کے لیے نکل سکتی ہے ضرورت کے تحت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں کوئی مرض نہ ہو ایک خاتون ہو اور اس کی بچیے ہو ایک بیوہ خاتون میں بچیے رہ رہی ہیں اول تو خانون تو ہے خر بیوہ خاتون اکیلی نہ رہے اس کے شادی ہو جائے بہرحال کوئی فرض نہیں کیا گیا وہ اس پہ تو اور بھی چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی لیکن ضرورت کے تحت اور عورت باہر نکل بھی سکتی ہے اور اس کی بچیوں کو بھی نکلنا پڑے گا لیکن زیادہ طویل سفر بغیر محرم کے وہ نہیں کر سکتی ہے یہ تو ایک قانون ہے لیکن اس کے علاوہ جیسے ڈرائیونگ ہے یا ووٹ کا یہ تو ایک مطلب ہے غیر ضروری بحث مرجنے والی بات ہے ظاہر ہے ان باتوں پر تو گفتکو ہو سکتی ہے عورت کی جیسے شبات شروع میں آئی تھی کہ عورت کی اکازاد حیثیت ہے مرد کے برابر حیثیت ہے اگر کسی معاشرے میں مرد کو ووٹ کہا قاسل ہے اور اس معاشرے میں عورت کو بھی رائے دینے کہا قاسل ہے اسی طرح ڈرائیونگ کی ہے کہ اپنے پورے صدر و ہجاب میں رہتی ہوئی وہ گاڑی جو ہے وہ چلا سکتی ہے یعنی یہ قانون نفذ ہے وہ کوئی زیادتی کر رہے ہیں ان کا وہ اپنا ان کا کوئی جواز ہوگا لیکن کوئی دین کی تعلیم میں چونکہ صدر و گاڑی یہ نہیں چلتی تھی نا لیکن چیز یہ ہے کہ ان چینوں پر تو بات کی جا سکتی ہے اور اس بات میں علماء جو ہے بیٹھ کر کوئی ختمی نتجی تک پہنچ سکتے ہیں لیکن ویسے معاشرت میں جہاں تک رائے دینے کا حق ہے اپنی آزادانہ عورت کی ایک بالکل آزادانہ رائے ہو سکتی ہے عورت ایک سمجھدار خاتون ہو سکتی ہے اور کسی بھی معاملے میں گھر کا معاملہ ہو یا اگر اس سے کہیں رائے لی جائے تو وہ باہر نکل کر بھی رائے دے سکتی ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ ہمارے ہاں علم کی تعلیم کی کمی ہے ہم نہ ہمیں دنیا کی تعلیم ہمیں حاصل ہے اور نہ دینی تعلیم ہمیں حاصل ہے اس چیز کو خاص طور پر ذکر ہمیں خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی دین کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے اور علماء سے اس معاملے میں مشورہ ہونا چاہیے بیٹھ کر مختلف مقاتب فکر کے جو علماء ہیں وہ بیٹھیں آپس میں اور ان چیزوں کے حل جو ہیں وہ تلاش کریں شاہد رحمد اللہ پٹر صاحب حالی میں ہماری قومی اسمبلی نے ایک خواتین کے حوالے سے ایک بل پاس کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا گیا اس قانون بنایا گیا جو بل پاس ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خواتین جن کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے ان کے اس کے متعلق ہے یہ بل اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دس سال قید ایسے مجرم کو ملے گی جو ان کو حقوق وراثت سے محروم کرے گا اور دس لاکھ جرمانہ بھی ہوگا اور اسی طرح قرآن پاک سے شادی کرنے والے یا کروانے والے کو پانچ سال قید اور سات لاکھ روپے جرمانہ اس طرح کی کوئی ہے سزا جو ہے اس بل میں تجویز کی گئی ہے آپ کی کیا راہ ہے اس وارے سے دیکھیں یہ حد کا معاملہ نہیں ہے کہ جو بیان کی گئی ہے یہ تازیر تو تازیر کے معاملے میں علماء سے مشورہ کر کے حد اور تازیر میں ذرا فرق بازے ہیں حد جو ہے وہ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے مہین کر دی ہے یعنی قرآن پاک میں اور حدیث میں بازے طور پر آگیا ہے بعض ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی حد مہین نہیں ان پر لیے تازیر ہوتی ہے تو تازیر جو ہے وہی اللہ تعالیٰ کے قانون کو سامنے رکھ کر اس کے لیے مہین کیا جاتا ہے تو اگر تو علماء کے کسی بورڈ کو ساتھ بٹھا کر ہیں انہوں نے کیا ہے تو فیتو ٹھیک ہے اگر کسی سے پوچھا ہی نہیں اپنے مجزی سے کیا تو مجھے تو الٹ لگتا ہے کہ ان کے لیے جن کو وراست نہیں دی گئی ان کے لیے دس سال قید رکھی ہے اور جو قرآن کے ساتھ ان کا نکاح کر کے خواہ بھی نہیں دیتے ان کے لیے پانچ ساتھ رکھی ہے یہ کیوں وہ تو زیادہ جرم کر رہے ہیں جو قرآن کے ساتھ ان کا نکاح کر کے جو سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی اس میں تو انہوں نے بریکٹن کر دیا نا کہ جو نکاح کروائے گا قرآن سے اور جو اس کا انتظام کرے گا اس کو بھی مجرم ان کے تو پندرہ سال ہونی چاہیے ساتھ وہ نکاح کرانے کی بھی اور ساتھ وراست سے انہیں جو ہے محروم کرنے کی بھی اس سے زیادہ ہونی چاہیے انہوں کو جو ایسا کرتے ہیں کہ یہ اسلامی قوانین جو اسلامی روح کے مطابق نہیں یہ بنایا گیا یہ موجہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے علماء سے اس میں مشورہ نہیں کیا اگر علماء سے مشورہ کر کے کیا گیا ہے تو تازیر جو ہے وہ موجین کی جا سکتی ہے حالات کے مطابق جو اس وقت کے حالات ہوں ان میں پھر وہ اس معاملے میں ہمارا معاشرہ جو ہے افرات و تفریض کا شکار ہے ایک طرف تو ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو وراست سے محروم کر دیتے ہیں یا بھائی ہوتے ہیں وہ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے دوسری طرف ہمارے موجودہ موڈرن دانشور ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آج گل کے زمانے میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہونا چاہیے جبکہ اللہ تعالی نے میں شریعت میں مقرر کر دیا اور وہ اسی لئے اللہ نے مقرر کیا اللہ نے کہا بھی کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ کس چیز کا حق دار ہے ساتھ میں یہ بھی ہے تو وراست بقاعدہ تقسیم ہونی چاہیے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جو وراست ہے وہ تقسیم نہ کی جائے اللہ تعالی نے تو اپنی قرآن حکیم میں یہاں تک فرمایا مِمَّا قَلَّ مِنْهُ وَوْكَثُرُ وہ جو وراست چھوڑی ہے کسی مورس نے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو یہ معاشرے میں یہ پریکٹس وراست کی تقسیم کا یہ چلنا چاہیے نظام تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں رہے کہ وراست تقسیم ہونے کی جائے لیکن دوسری طرف جو یہ کہتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں جیسے بنگلہ دیش میں حالی طور پر وہاں قانون پاس کر دیا گیا حالیٰ کہ وہاں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے کہ وہاں مرد اور عورت کا حصہ برابر کر دیا گیا اللہ کے شریعت میں جو حصہ اللہ تعالی نے خود حصہ مقرر کر دیا اللہ تعالی نے خود حصہ مقرر کر دیا وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی شریعت سے تجاوز ہے آگے بڑھ کر ہے کہ جو انہوں نے اس طرح کا قانون کیا یا ہمارے ملک میں بھی لوگ کچھ حصہ کی باتیں کرنے شروع ہو گئے دوسری صاحب یہ فرمائیے کہ یورپی اور امریکن قوام جو ہیں وہ ویسے تو سیکلورزم کی قائل ہیں لیکن عورت کے پابندی جو ہے پردے کے حوالے سے اس کے حوالے سے انہوں نے بڑے قوانین ملائے جیسے ابھی محترم بٹر صاحب ذکر فرما رہے تھے ان کا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکلورزم کی آرڈ میں اسلام دشمنی نہیں ہے جی یہ وہ ان کے معاشرے کی منافقت ہے کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آزادی ہے ہر شخص جو ہے اپنے جیسے وہ چاہے زندگی گزار سکتا ہے لیکن جب وہاں ایک مسلمان زندگی مسلمان عورت جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنا چہرہ چھپانا چاہتی ہے تو وہ آڈنٹیفیکشن کی آرڈ میں یا یہ کہ ہم بات نہیں کر سکتے اس عورت کا وہ پردہ جو ہوتروانا چاہتے ہیں اور کچھ موالک میں تو بقاعدہ قانون بنا دیئے گئے ہیں کہ اب عورت کوئی اپنا چہرہ ماں چھپا نہیں سکتی بلکہ چہرہ چھپانا تو دور کی بات ہے وہ اسکار بھی نہیں لے سکتی سر بھی اپنا نہیں لکھ سکتی تو یہ تو ان معاشرے کی اپنے ہی اصولوں سے منافقت ہے کہ جب ان کے آئے ایک اصول ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذاتی زندگی میں انفرادی زندگی میں جیسے چاہے وہ زندگی بسر کرے انہوں نے اپنا اصول خود ہی توڑ دیا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر گلام مرضی صاحب اور چوزی رحمت اللہ پوٹر صاحب خلافت فورم میں تشریف آوری کا ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام ملکی اور بینکوامی سطح بار پیش آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں اسلامی پانٹیو جاننے کے لیے دیکھتے رہے خلافت فورم اس پروگرام کے بارے میں اپنی آراء اور تجاویز ہمیں ضرور ایمیل کیجئے ہمارا ایڈریس ہے media.org خلافت فورم کے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے اپنے مزبان وسیع محمد کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد